یہ جلسہ میں ایسے ایسے لیرانے کی بات نہیں ہے اس کانفیڈنشل ڈاکیمنٹ کو جب آپ لیگ کرتے ہو انٹرنیشنل پبلکیشنز میں پبلسائز کرتے ہو تو یو کامپرمائز ای نیشنل سیکیورٹی اف پاکستان اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بلتا نانا کی سیاست کب کے جا چکے اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی جائے کہ ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے ہم ماتے بھی نہیں ہے کہ یہ پرائیم منسٹر ہے کامپری مجھے چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے اسلام علیکم اسمبلی کے اجلاس کی آپ تھوڑی سی جھلک دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ کو ہلڑ بازی ہر آئندہ اجلاس میں بھی نظر آئے گی اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس اسمبلی کا کوئی ایک سیشن بھی ایسا ہوگا اگر آپ پوزیشن اندر موجود رہی کہ شہباز شریف پرسکون طریقے سے نظام حکومت چلا سکیں گے شہباز شریف نے آج وزارت عظمہ کا حلف اٹھا لیا لیکن حلف ایک ایسے موقع کے اوپر اٹھا رہے ہیں جہاں پاکستان میں کچھ ماضی قریب کی اور بلکہ کہنا چاہیے پاکستان کی ازادی سے لے کر آج تک کچھ سیاہ روایات ہیں جن کو شہباز شریف حکومت برقرار رکھتے ہوئے ایک ظاہر میں آ رہی ہیں دو جنلسٹ ہیں ایک کا نام ہے آسد تور اور ایک کا نام ہے عمران ریاض خان دونوں اس وقت پابندے سلاسل ہیں اور تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے چارجز ہیں جو ماضی میں بھی لگائے جاتے رہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس سے پہلے نون لیگ کے دور حکومت میں یا اس سے پہلے جس کی بھی حکومت رہی جب آپ کے خلاف کوئی بندہ کھلے عام چیلنج کرتا ہے آپ کو اور سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو آپ اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے اندر کریج ہی نہیں ہے حیمت ہی نہیں ہے وہ برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو خاموش کرتی ہے اور خاموش کرنے کے لیے سب سے جو تگری تلوار یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دے ابھی ایک خاص کرمن واضح یہ ہے کہ ان دونوں کو مسنگ نہیں کیا گیا مختلف مقدمات کے اندر ہی اندر ہے لیکن کیا شہباز شریف کا یہ دعویٰ کو ایک جمہوری طریقے سے متخب ہو کر حکومت بنا رہے ہیں اس کے لیے پہلا توفہ یہی ہونا چاہیے کہ دو جنرلیسٹ جیل کے اندر گئے ہیں ٹویٹر کو بند کر دیا گیا ہے الیکشن ڈے سے لے کر آج تک چل نہیں پایا محمود خان نچک زئی جن کو اپوزیشن کی جانب سے صدر کا امیدوار نامزد کیا گیا ان کے گھر پر پولیس نے دعویٰ بول دیا تو ان چیزوں کے ساتھ اگر شہباز شریف حکومت میں آ رہے ہیں اور وہ بھی ایک مینورٹی گورنمنٹ کے ساتھ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پارلیمان سے ویسے بھی تھوڑی سی امیدیں کم ہیں اس لیے کہ ایک مستحکم نظام حکومت دینے کے لیے کم از کم جو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعت ہے اس کے پاس اتنی طاقت اور سکت ہونی چاہیے یا اس کے پارٹنر کو ملا کے کہ وہ ایک مضبوط نظام حکومت کی بنیاد رکھ سکیں لیکن یہاں پر پہلے دن سے ایک فساد والی کیفیوت ہے پی ٹی آئی والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی نشیستیں چورائی گئی ہیں لیکن جو ہے سٹولن ہے تو یہ وہ مینڈیٹ ٹیف کہہ کے ان کو اسمبلی کے اندر بھی پکارتے ہیں اور باہر بھی پکارتے ہیں لیکن کمیشن آف پاکستان اس نے آج ایک کمال کام کیا اور توقعوں کے بلکل مطابق کیا انہوں نے ریزرف سیٹ کے اوپر جو ایک بحث چل دی تھی ریزرف سیٹ کے اوپر انہوں نے سننی اتحاد کانسل پی ٹی آئی تو اب ہے نہیں اسمبلی کے اندر سننی اتحاد کانسل ہے تو سننی اتحاد کانسل کو وہ سیٹے دینے سے انکار کر دیا بنیاد انہوں نے یہ بنائی ہے کہ ٹو 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 جو آرٹیکل ہے کانسٹویشن کا اس کے مطابق یہ جو پارٹیز جن کے پاس سیلیکشن کا سیمبل تھا اور جنہوں نے درخواست دی ہوئی تھی ریزرف سیٹ کی ان کو تو دیا جا سکتا ہے جن کی لسٹ وہاں جمع نہیں ہے ان کو نہیں دیا جا سکتا جو آرٹیکل ٹو 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 کی کلاوز سکس ہے انٹرسٹنگلی اس کے اندر ایک سب کلاوز سکس کے اندر نئی پرویئن ڈالی گئی تھا اور وہ پرویئن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی لسٹ ایگزاست ہو جائے جو آپ نے خباتین کی مخصوص نشستوں کے لئے لسٹ دی ہے اگر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو آپ نئی لسٹ جمع کرا سکتے ہیں یہ سب کلاوز اس کے اندر موجود ہے ٹو 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 سب کلاوز سکس کے اندر ایک نئی پرویئن ڈالی گئی تھی اگر نئی لسٹ ڈالنے کی پرویئن نائن کے اندر موجود ہے کہ لسٹ ایگزاست ہو گیا تو نئی لسٹ دے سکتے ہیں تو جس کی نئی لسٹ نہیں ہے وہ بھی تو دے سکتا ہے نا تو بہرحال الیکشن کمیشن کا فیصلہ میرا نہیں خیال تھا کہ صدر کے انتخابات سے پہلے سنی اتحاد کانسل کے حق میں آنے والا یہ معاملہ بلٹی میٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ ایک زیادتی کر چکی ہے بلے کا نشان چھین کے پاکستان تحریکہ انصاف سے پوری سیاسی جمعات کنوں نے الیکشن کے عمل سے باہر کر دیا اور لوٹے نہیں بنے عام طور پر تو تاثر یہ تھا کہ اس میں سے بڑی تعداد لوٹے بن جائیں گے لیکن اب سپریم کورٹ کے پاس اگر دوبارہ معاملہ جاتا ہے تو اصلاح حوال کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس ایک موقع ہوگا کہ اس کی درستی کریں ریزرف سیٹ بھی واپس کر دیں اور پاکستان تحریکہ انصاف کو بلے کا نشان بھی واپس کر دیں